موسیقی ویلکم بیک عزیز آنی گرامی ہم سورہ دو خان کی آیت سکسٹین تک کر چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ فَتَّنَّا قَبْلَهُمْ اور ہم نے یقیناً ان سے پہلے بھی آزمایا قوم فرعون کی قوم کو وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ قَرِيمٌ اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا اَنْ اَدُّوا إِلَيَّ عَبَادَ اللَّهُ اور رسول نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں کو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ بے شک میں تمہارے پاس ایک امانتدار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں وَاللَّهَ تَعَلُوْ عَلَى اللَّهُ اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٌ میں تمہیں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں وَإِنِّي عُلْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَنْتَرْجُمُونَ اور میں اللہ تعالی سے پناہ لے چکا ہوں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں تمہارے خلاف کے کہیں تم مجھے سنگسار نہ کر دو وَإِنِّي لَمْ تُؤْمِنُوْ لِي فَعَتَزِلُونَ اور یہ کہ اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم خود ہی مجھ سے الگ ہو جاؤ فَدَعَا رَبَّهُ اَنَّهَا أُلَائِ قَوْمُ مُجْرِمُونَ اور پھر اس نے اپنے رب کو پکارا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم میرے بندوں کو لے کے راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ یقیناً تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ اور آپ سمندر کو ساکن اور خوشک چھوڑ جائیں بلا شبہ یہ لوگ اس میں ڈوب جائیں گے کم ترقو من جنات وعیون بلا شبہ کتنی ہی باغات اور چشمیں یہ چھوڑ گئے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ قَرِيمٍ اور کھیتیاں بھی اور شاندار محل بھی یہ چھوڑ گئے وَنَحْمَتٍ قَانُوا فِيهَا فَاقِهِينَ اور سامانِ عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے کذالک وَأُورَثْنَاهَا قَوْمًا آخرین اور اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاعُ اور نہ ہی تو ان پر آسمان رویا وَالْأَرْضُ اور نہ زمین ان کے ڈوبنے پر روئی وَمَا کَانُوا مُنظَرِين اور نہ ہی انہیں کوئی محلت دی گئی وَلَكَدْ نَجَّيْنَا بَنِ اسْرَائِيلَ من العذاب المہین اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک رسوہ کن عذاب سے نجات دے دی من فرعون فرعون سے انہو کان عالیا من المصرفین بلا شبا وہ بڑا سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا وَلَكَدْ اِخْتَرْنَاهُمَ عَلَى عَلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے بوجھتے ہوئے پورے جہانوں پر ترجیح دی وَآَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْعَيَاتِ اور ہم نے انہیں نشانیاں دیں مَا فِيهِ بَلَا مُبِين جن میں کھلی آزمائش تھی نشانیاں دیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمتوں کے موجزات کے اور پھر وہ آزمائش بن گئی جب انہی نشانیوں کی انہی موجزات کی اور نعمتوں کی قدر نہ کی گئی اور اس پر ڈھٹائی کی گئی تو پھر انہی نعمتوں کو چھین لیا گیا عزیزانِ اگرامی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ اس کا طریقہ ہے کہ جس نعمت کی قدردانی نہ کی جائے وہ اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے اِنَّهَا اُلَائِ لَيَقُولُونَ بِلَا شُبَا یہ لوگ تو بڑے عظم سے کہتے ہیں بڑے حوصلے سے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں تو بس پہلی بار مرنا ہے اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباؤ اجرات کو بھی اٹھا کے لیاو اہم خیرن کیا وہ بہتر ہیں ام قوم الطبعین یا طبع کی قوم والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھی احلق ناہم ہم نے انہیں بھی حلاق کر دیا اِنَّهُمْ قَانُ وَمُجْرِمِينَ بِلَا شُبَا وہ مجرم قوم تھے یہ طبع ایک قوم تھی یہ اہل سبا تھی وہ جو حضرت سلیمان کے علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا تھی ملکہ بلکیس تھی اس قوم کو قوم طبع کے نام سے موسم کرتے تھے یعنی اس کی کوئی بھی قوم ہوگی وہ قوم طبع کہلائے گی جیسے ایران کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے بادشاہ کو قیسر اور حبشا کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے یمن کے ہر بادشاہ کو ہر سبا کی قوم کو طبع کہا جاتا ہے تو یہ اتفاق کی بات ہے طبع جو ہے یہ یمن سے نکلا اور مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا سمرقن تک پہنچ گیا اس کی سلطنت بہت وسی تھی اور اس کی فوج بھی بہت طاقتور ہو گئی اس کی مملکت کی حدود بہت وسی تھی ریایہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اسی بادشاہ نے ہیرہ کا شہر بھی آباد کیا تھا اتفاق کی بات ہے کہ جب اس کا مدینہ منورہ سے گزر ہوا اور یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے تو اس نے یہاں کے لوگوں سے بھی جنگ کا ارادہ کیا مدینہ کے لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ان کو وہ اس سے لڑائی کرتے دن میں وہ اس سے لڑ لیتے جنگ کرتے اور رات کو اسی طبع کی وہ میزبانی کیا کرتے تھے اس کو رات کو اپنا مہمان ٹھہراتے انہوں نے بادشاہ نے اس بات سے بہت شرم و حیاء محسوس کی کہ یہ کتنی آلہ نسل کی قوم ہے جو مجھے مسافر سمجھتے ہوئے رات کو میری مہمان نوازی کرتی ہے اس نے لڑائی ترک کر دی البتہ وہ یہاں سے دو یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے گیا اور انہوں نے ازراحی ہمدردی بادشاہ کو بتایا کہ وہ اس شہر کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں نبی آخر زمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر کے تشریف لانے کا وقت ہے وہ یہاں پہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور یہ بات ان کے کتابوں میں توریت میں بھی موجود ہے وہ بادشاہ مدینہ سے واپس چلا گیا اور ان دو یہودی علماء کو ساتھ لے گیا جب مکہ کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کعبہ پر چڑھائی کی کوشش کی اس نے ابھی نیت ہی کی تھی تو یہودی علماء نے اس کو یہاں سے بھی منع کیا اور اس گھر کی عظمت کے بارے میں اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا اور آخری زمانے میں مبوس ہونے والے نبی کے ہاتھوں اس کی عظمت کو چار چاند لگ جائیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اس نے کعبہ کے ساتھ بھی یہ ارادہ ترک کر دیا اور بلکہ کعبہ کی تعظیم کی دھاری دار اور ریشمی کپڑوں کا کعبہ مکرمہ کو بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا پھر یمن واپس چلا گیا وہاں کے لوگوں کو اس نے دعوت دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ یہودیت اختیار کر لیں یمن میں ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین رائش تھا ان لوگوں کا دین جو مسیح کی بیست سے قبل ہدایت پر تھے یمن کے عام لوگوں نے اس کے کہنے پر یہودیت کو اختیار کر لیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی کر آ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل مکہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک ہی بار مریں گے پھر نہیں اٹھیں گے پھر اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی لے آئیے انہیں بتائیے کہ آپ کی کیا اوقات ہے قوم تبا کے مقابلے میں وہ جو ایک کونے سے دوسرے کونے کو فتح کرتا ہوا آ گیا اس نے اس بات کا لحاظ کیا اس کو صرف علماء نے یہ بتایا کہ یہ جگہ پاک ہے یہاں پر ایک نبی آخر زمان آنے والے ہیں یہاں پر ایک نبی نے اللہ کا گھر بنایا ہے اور اس لحاظ میں وہ جو ہے اس نے وہ چھوڑ دیا ارادہ ہی ترک کر دیا پھر بھی جو ان کی نافرمانیاں تھیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ وہ قوم مجرم قوم تھی یہ ان کی پھر ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے وما خلقنا سماوات والارد اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا وما بینہما لائبین اور جو کچھ بھی ہم نے ان کے بیش بنایا کھیل تماشے کے طور سے نہیں بنایا ما خلقنا ہما ہم نے ان دونوں کو آسمانوں اور زمینوں کو کس لیے بنایا اللہ بالحق حق کے علاوہ اور کچھ نہیں حق نہیں جانتے ولیکن اکثر ہم لاعالمون اور لیکن لوگوں کی کثیر تعداد یہ علم نہیں رکھتی انہ یوم الفصلی بے شک فیصلے کا دن مقات ہم اجمعین ان سب کے لیے تہشدہ ہے یوم اللہ یغنی مولن عن مولا شیعہ اس دن جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا ولاہم ینسرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی الا من رحم اللہ سوائے اس کے جس پر خود اللہ تعالی رحم فرمائے انہو ہول عزیز الرحیم بے شک اللہ تعالی زبردست اور بہت رحم کرنے والا ہے انہ شجرہ تزقون بے شک یہ ایک درخت ہے تھوہر کا درخت جہنم کا درخت تعام العصیم یہ کھانا ہے ایک گنہگار کا کلمحل جیسے پگھلا ہوا تانبہ ہوتا ہے یغلی فی البتون پیٹوں میں کھول جائے گا پیٹ میں جاتے ہی آگ لگا دے گا کغلی الحمیم تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح خضوہو حکم ہوگا اس کو پکڑو فاتلوہو جوائل جحیم جہنم کے درمیان میں لے جاؤ ثم پھر سبو ڈالو فوق راسی ہی اس کے سر کے اوپر سے من عذاب الحمیم ایک تیز کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب زق پھر کہا جائے گا مزا چکھو انکا انتا العزیز الكریم بے شک تم وہاں دنیا میں بڑی عزت والے بڑے تکریم والے بنے پھرتے تھے انہا ہادا ما کنتم بھی تمترون بلا شبا یہی ہے وہ عذاب جس میں تم اب تک شک کرتے رہے ہو انہا المتقین فی مقام امین بے شک متقین سکھ چین کی امن کی زندگی میں ہوں گے فی جنات و عیون باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے یلبسونا وہ لباس پہنیں گے من سندسن و استبرقن ایک باریک ریشم کا بھی اور موٹے ریشم کا بھی متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے قضالی کا اسی طرح وزوجناہم بے خورن آئین اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی خوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے یدعونا فیہا وہ وہاں پہ مانگیں گے بے کل فاقیت آمینین اتمنان سے ہر قسم کا پھل وہ جو بھی مانگیں گے انہیں وہاں پہ ملے گا لا يزوقونا فیہا الموتا وہ وہاں پہ موت نہیں چکھیں گے اللہ الموتتالعولا وہی موت جو ایک بار انہیں مل چکی سو مل چکی ووقاہم عذاب الجحیم اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا چکا فضل من رب کا آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے یہ ذالکہ ہوا الفوض العظیم اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے بہت آسان کر دیا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ آپ انتظار کیجئے بلا شبہ وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں سورہ دخان ختم ہوتی ہے عزیزانِ اقرامی اب ہم سورہ جاسیہ شروع کرتے ہیں یہ سورہ مکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَاکِيمِ یہ حامیم یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے یہ اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لَآیَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ضرور نشانیاں ہیں مومنوں کے لئے وَفِي خَلْقِكُمْ اور تمہاری پیدائش میں وَمَا يَبُسُوا مِنْ دَابَتٍ اور جو کچھ بھی پھیلاتا ہے یہاں جانداروں میں آیاتُن لِقُومِ يُؤْقِنُونَ ان کے لئے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ اور بدلتے رہنے میں دنوں اور راتوں کے وَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ اور آسمان کے نازل ہونے میں من رزقٍ جو رزق نازل ہوتا ہے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْدَ جس سے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتِحا اس کے مر جانے کے بعد مردہ ہو جانے کے بعد وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ اور ہواوں کے چلنے میں ہواوں کے رخ بدلنے میں آیاتُن نشانیاں ہیں لِقُومِ يَعْقِنُونَ ان لوگوں کے لئے جو عقل والے ہیں تِلْقَ آیاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں نَتُلُوحَ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں عَلَيْكَ بِالْحَقِّ آپ کے اوپر آپ کے سامنے حق کے ساتھ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ تو پھر اللہ کی آیات کے بعد اللہ کی گفتگو کے بعد وہ کس بات پر یؤمنون ایمان لائیں گے اللہ اور اس کی آیات کے بعد اب وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے وَيْلُلِّ قُلِّ اَفْفَاقٍ اَثِيمٍ اور ہر سخت جھوٹے اور گنہگار کے لئے ہلاکت ہے يَسْمَعُ آیاتِ اللَّهِ جو سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تُتْلَعَ لَيْهِ جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ثُمَا يُسِّرُ مُسْتَقْبِرًا اور پھر اس کے بعد وہ اڑ جاتا ہے وہ اس بات پر اسرار کرتا ہے غرور کی وجہ سے قَعَلَّمْ يَسْمَعَا جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں فَبَشِّرْهُ بِعَزَابِنْ عَلِيمٍ تو اسے آپ خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ان کے آگے جہنم ہے وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ اور نہیں وہ کوئی نفع دے گا مَا قَسَبُو شَيْئًا جو بھی انہوں نے کیا ان کے کام نہیں آئے گا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء اور نہ ہی وہ ان کے دیوتا ان کے بدھ ان کے کسی کام آئیں گے جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے ساتھی بنائے تھے وَلَا هُمْ عَزَابُنْ عَزِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے حَذَا حُدَنْ یہ ہدایت ہے یہ قرآن تو سرطاپا ہدایت ہے وَلَّذِينَا كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں لَهُمْ عَزَابُنْ ان کے لئے عذاب ہے مِنْ رِجْزِنْ عَلِيمٌ سخت قسم کا دردناک عذاب اللہ 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 تعالیٰ تو وہ ذات ہے سَخْرَ لَكُمُ الْبَحْرَى جس نے تمہارے لئے تابع کر دیا سمندر کو لتجری الفول کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں فِي ہی بِأَمْرِهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْدِ اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب منہو اس میں اِنَّ فِي ذَالِكَ بے شک اس میں لَآیَاتٍ ضرور نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَقْقَرُونَ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں قُلْ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ کہ وہ ماف کر دیں افو درگزر کریں ان لوگوں کو لا يرجونا جنہیں کوئی امید نہیں ہے ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے ایام کی لِيَجْزِيَقُومَم تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے مِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اور اللہ ان کو خود سزا دے ان کے عامال کی جو وہ کرتے رہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا جس نے نیک عامال کیے فَلِنَفْسِهِ تو وہ اس کے اپنے لئے ہی اچھا ہے وَمَنْ عَسَاءَ اور جس نے کچھ برا کیا فَعَلَيْهَا تو وہ اس کے اپنے ہی اوپر ایک وَبَال ہے سُمَّا الَا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر تم اپنے ربھی کی طرف لٹائے جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ہم نے دیا بَنی اسرائیل بَنی اسرائیل کو الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْدَانَائِ وَالنَّبُوَة وَرَزَقْنَاهُم اور ہم نے انہیں رزق دیا مِنَتْطَيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے وَفَضَّلْنَاهُم اور ہم نے انہیں فضیلت بخشی عَلَى الْعَالَمِين تمام جہانوں پر وَآتَيْنَاهُم اور ہم نے انہیں دیا بَيِّنَاتٍ وَاضِح مِنَ الْأَمْرِ مَعَاملات احکامات بھی واضح واضح نشانیوں کے طور سے دیئے فَمَخْتَلَفُو تو پھر اس میں انہوں نے اختلاف کیا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْم اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا بَغْيَمْ بَعْنَهُم باہم زد کی وجہ سے سرکشی میں اِنَّا رَبَّكَ بے شک آپ کا رب یقضی بَعْنَهُم ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا يوم القیامتی قیامت کے دن فِي مَا کَانُ فِيهِ اَخْتَلِفُون ہر اس معاملے میں جس میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے ثُمَجْعَلْنَاكَ پھر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بنا دیا عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْعَمْرِ آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا فَتَّبِعَهَا تو آپ اس کی پیروی کریں وَلَا تَتَّبِعَ اور اس کی پیروی نہ کریں احواء کسی کی بھی خواہشات کی الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے اِنَّهُم بے شک وہ لوگ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَةٍ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک نافرمان اور ظالم بَعْدُهُم اَوْلِيَاءُ بَعْد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اور اللہ تعالیٰ مُتَّقِينَ کا دوست ہوتا ہے هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ یہ قرآن جو ہے اس میں لوگوں کے لئے بصیرت والے دھلائل ہیں نشانیاں ہیں وَهُدَن اور ہدایت ہے وَرَحْمَتٌ اور رحمت ہے لِقُومِ يُوْقِنُونَ ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت پر رسولوں پر کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اَمْحَسِبَاللَّذِينَ کیا گمان کیا ان لوگوں نے اشترح السحیات جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اَنَّ جَعَالَهُمْ اَنَّ جَعَالَهُمْ کیا ہم انہیں بنا دیں گے کَلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کی طرح جو ایمان والے ہیں وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور نیک آمال کرتے ہیں سواءً برابر مَحْيَاہُمْ وَمَمَاتُهُمْ ان کا جینا اور مرنا کیا برابر ہے سَا أَمَا يَحْكُمُونَ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آسمانوں کو وَالْأَرْضَ وَالْزَمِينَ کو بِالْحَقِّ حق کے ساتھ وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ اور اللہ تعالیٰ بدلا دے گا ہر ایک انسان کو بیماغ کا ثبت جو اس نے کیا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اَفْرَأَيْتَ کیا آپ نے دیکھا مَنِتْتَ خَضَ جِسْنَي بَنَا لِيَا اِلَاہَهُ اَپْنَا مَعْبُود حَوَاهُ اپنی خواہش کو وَأَدَلَّهُ اللَّهُ تو اللہ نے اسے گمراہ کر دیا عَلَى عَلْمٍ اس کے علم جسے حقق علم تھا وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اس کی سماعت پر وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر وَجَعَلَى اور اللہ نے بنا دیا عَلَى بَسَرِهِ غِشَاوَ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا فَمَنْ يَهْدِهِ پھر کون ہے جو اسے ہدایت دے گا مِنْ بَعَدِ اللَّهُ اللہ کے بعد اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو وَقَالُو اور وہ کہنے لگے مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَاحِيَا کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں وَمَا يُحْلِقُنَا اور کوئی ہمیں حلاق نہیں کرتا اللہ دہر سوائے زمانے کے وَمَا لَهُم اور نہیں ہے ان کے لئے بِذَلِكَ مِنْ عِلْم اس کا کوئی بھی علم انہم اِلَّا يَذُنُّون وہ تو بس اپنے گمان سے اپنے تک بازی کرتے ہیں وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِم اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا ہماری آیات کی بینات واضح آیات کی مَا کَانَ حُجَّتُهُم تو ان کے پاس بس یہی دلیل ہوتی ہے إِلَّا کہ اَن قَالُوا تُو بِآبَائِنَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اس کے سوائے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہمارے آباؤ اجرات باب دادوں کا کیا ہوگا ان کو بھی لاؤ قُلِ اللَّهُ يُحْيِكُم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے يُحْيِكُم ثُمَّ يُمِتُكُم وہ تم کو زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں مارتا ہے ثُمَّ يَجْمَعُكُم پھر وہ تمہیں جمع کرے گا الہ یوم القیامتی قیامت کے دن لا رئیب فیہی جس میں کوئی شک نہیں ولیکن اکثر الناس لائے علمون لیکن بہت سارے لوگ یہ بات جانتے نہیں وَلِلَّهِ اور اللہ کے لئے ہے مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وَيَوْمَا اور اُزْدٍ کی بادشاہت بھی اللہ ہی کی ہے اَسْسَعَاتُ جِسْ دِن قیامت برپا ہوگی يَوْمَا اِذٍ اُزْدٍ يَخْصَرُ الْمُبْتِلُونَ یہ باطل پرست لوگ خسارے میں ہوں گے وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے کُلَّ اُمَّتٍ جَاسِيَا ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے کُلُ اُمَّتٍ تُدْعَا إِلَا كِتَابِهَا ہر ایک امت اپنے نامہِ آمال کی طرف بلائی جائے گی الْيَوْمَا آج تُجْزَوْنَا تمہیں بدلہ دیا جائے گا مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ جو عمل تم کرتے رہے حادہ کتابنا کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اور یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بولتی ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِقُوْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم بے شک ہم لکھواتے رہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے رہے ہو فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عامال کیے فَيُدْخِلُهُمْ تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں داخل کرے گا رَبُّهُمْ انْكَ رَبْ فِي رَحْمَتِهِ اپنی رحمت میں ذالکہ ہوا الفوز المبین اور یہی اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے بہت واضح کامیابی ہے وَأَمَّا اللَّذِينَا كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں اَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تو پھر ان سے کہا جائے گا تم پر میری آیات تُتْلَعَلِكُمْ تِلاوت نہیں کی جاتی رہی فَاسْتَكْبَرْتُمْ تو تم نے غرور کیا وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور بے شک تم مجرم لوگ تھے وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت میں کوئی شک نہیں قُلْ تُمْ مَا نَدْرِمَ السَّاعَةُ تو انہوں نے یہ جواب دیا یہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے کیا ہوتی ہے قیامت اِنَّا ظُنُّ اِلَّا ظَنَّنَ ہم تو بس قیامت کے بارے میں ایک یوں ہی سا چھوٹا سا خیال آتا ہے وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَعِقِنِينَ اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے وَبَدَعَ لَهُمْ سَيِّعَاتُ اور ان کے آمال کی برائیاں مَا عَمِلُوا ان کے آمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُ بِهِ يَسْتَحْزِعُن اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاقُ اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ہم بھولیں گے کما نسی تم جیسے تم بھولے تھے لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا آج کے دن کی ملاقات کو وَمَا عَوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھیکانہ آگ ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے ذَالِكُمْ یہ اس لیے ہے بِأَنَّكُمْ کیونکہ تم اتخصتم آیات اللہی خُزُوہ کیونکہ تم نے اللہ کی آیات کو مزاق بنا لیا تھا وَغَرَتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا تو آج وہ اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے اللہ کو رازی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ تو بے شک تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے رب السماواتی جو رب ہے آسمانوں کا وَرَبِ الْأَرْضِ اور پروردگار ہے زمین کا رب العالمین اور پالنے والا ہے تمام جہانوں کا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے تمام تر بڑائی ہے فِي السماواتی وَالْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ نہایت زبردست اور خوب حکمت والا ہے عزیزانِ گرامی پچیسمہ سپارہ الحمدللہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو اس چینل کو اس کی پوری ٹیم کو اپنی راہ میں قبول فرمائے ہماری یہ جیسی بھی کوشش ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے لیے اسے قبول فرمالے اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا اور آخرت میں سرخروعی عطا فرمائے وَآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی